ٹی ایچ پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل کان آزاد کرناٹک میں منگل کو راجی صبح چناؤں میں کانگریس کینڈیڈیٹ سید نصیر حسین کی جیت کے بعد نعرے لگانے پر ایک بیواد کھلا ہو گیا سید نصیر حسین نام صحیح مسلمان آپ کو پتا چل گیا ہوگا بھاشپا کا الزام یہ ہے کہ حسین کے سمرتکوں نے کاؤنٹنگ سٹیشن جو ہوتا ہے اس کے باہر آنے کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اب میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ وہ کون سے احمق اور بے عقوف ہوں گے جو اپنے نیتہ کی اپنے قریبی کی جیت کے بعد کسی اور دیش کے نعرے لگائیں گے اس کی جگہ ویسے اس سے پہلے بھی جھوٹی نوٹنگ کی کچھ بے شرم منڈیوں نے کی بہت بار کھیلی گئی پاکستان زندہ باد کی زلیل بھی ہوئے سچ بھی کنڈا خیل لوگ کہہ رہے ہیں کانگریس کہہ رہے ہیں کہ ناصر صاحب زندہ باد کے نعرے لگے بھاشپا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے دعویٰ اپنا اپنا ہے اس کی جاج ہو گیا خیر کرناٹک بدانصبہ میں ویپکش کے نیتہ آر اشوک نے کہا کہ یہ مکہ منتری صدھر امیہ اور اپن مکہ منتری ڈی کے شف کمار کی تشتی کرن کی رانیتی کے خطرناک کھیل کا نتیجہ ہے ابھی میں آ رہا ہوں آپ سے بھی پوچھو گا اس نے دیش ویرودی تطوہ اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو بڑھاوا دیا ہے یہ کہنا ہے بیجے پی ویسے بھی چناؤوی محول میں اس گینگ کا نعرہ بیجے پی کا فیوریٹ نعرہ ہو جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے بھاجپا آئی ٹی سل کے چیف امیت مانگ بھی بھلا پیچھے کیسے رہتے ہیں انہوں نے بھی مورچہ سمالا ایک ویڈیو شیئر کیا اسی پوری گھٹنا کا اور لکھا کہ کانگریس ادھیاکش ملکہ اجن کھڑگے کے راجنیتک سچپ نصیر حسین کے کنناٹک سے راجی سفاد چناؤ جیتنے کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے پاکستان کو لے کر کانگریس کا جنون خطرناک نوہ بریانی کھانے کون گیا تھا ہاں کانگریس والے یہ بھارت کو ویبھاجن کی طرف لے جا رہا ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ارے ارے مالویہ ساتھ آپ نے مجھے لگتا ہے تھوڑی تیزی کر دی ایف بی آئی سی بی آئی ان سب کو پیچھے چھوڑی کیونکہ اب معاملے کی جاچ ہو رہے ہیں ویڈیو کی جاچ تو ہو جانے دیجئے پتہ تو چلدان جانے دیجئے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے غلط ہے کسی نے معاف کیا ہے پہلے کی طرح کہیں آپ کو معافی ماننی پڑ جائے بھاجپا کے الزاموں پر کرناٹک کی مکہ منطری صدھر امریہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آواز کے سیمپل فورنسک جاچ کے لیے بھیجے ہیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو اسے کڑی سزا ملے گی خیر فیلال اس خبر تو جو ہے اسے بی جے پی تو سرکلیٹ کری رہی ہے اس خبر پر زومبی میڈیا کا تاتہ تھہیہ بھی شروع ہو گیا ہے لیکن کچھ اور خبروں پر وہ خاموش ہے کیونکہ وہاں نا کانگریس انگل ہے اور نا مسلم انگل ہے اب یہ دونوں انگل تو زومبی میڈیا کے ایجنڈے میں ہے نہیں جس خبر پر اسے ہونا چاہیے تھا وہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ راجستان انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس بی کانین نے مل کر ایک معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے ایک راشتبادی راشتبادی بننے والے غدار کو گرفتار کیا ہے جو عبدال نہیں ہے پاکستان خوفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کر رہے بھی کانینر کا اکتیس سال کا وکرم سنگھ نام یاد ہے کہ وکرم سنگھ گرفتار کیا گیا ہے یہ کوئی پہلا وکرم نہیں ہے جو پاکستان کی دلالی کھانے کے الزام میں گرفتار ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ وکرم سنگھ بھی ناڑے کا ڈھیلا تھا بتایا گیا ہے کہ وکرم سنگھ شہد کے جال میں فس گیا ہنی ٹرائپ میں فس گیا جب بھی کوئی عبدال فستا ہے تو اس کا نیچے کے گرگے سے لے کر اوپر کے سب سے سپریم کمانڈر تک رشتہ نکال لاتی ہے ہماری زومبی میٹیا لیکن جب بھی کوئی عبدال نہیں کوئی اور فستا ہے خاص تب یہ بتاتی ہے ہنی ٹرائپ میں فس گیا ہے یہ پتہ نہیں کتنے بد کردار اور ڈھیلے کردار کے لوگ ہمارے دیش میں ہیں وکرم سنگھ جیسے جو ہمیشہ ہنی ٹرائپ میں فسنے کو تیار رہتے ہیں ہمارے دیش میں کیا لڑکیاں اور خوبصورت لڑکیاں کم ہے کیا جو آپ کو پاکستان کی لڑکیاں سوہاتی ہیں یہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ دیش سے غداری کرتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں اور صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی پیشاں کوئی بھی دیش بھکتی کوئی بھی دیش درو کوئی بھی غداری کوئی بھی وفاداری ہر کسی کی ایک قیمت ہے میری بات جن کو بری لگے وہ دیکھ لیں جو وفاداری کے ساتھ سرویس کر رہے ہیں کیا وہ تنخواہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں جو اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں اپنی وطن سے غداری کر رہے ہیں کیا وہ پیسہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں سارا کھیل پیسے کا ہے جسے کبھی ہنی ٹریپ تو کبھی دھرم سے جوڑ دیا جاتا ہے وکرم سنگھ کو اگر چھوڑ بھی دیں تو کیا آپ کو یاد نہیں کی مائی دوہزار تیس میں پاکستانی ایجنٹ کو گوپنی سوچنا دینے کے ارزام میں رکشانو سندھان اور وکاس سنگٹھن جسے آپ دی آر ڈیو کے نام سے جانتے ہیں جو ہمارے ڈیفینس ہمارے آرمی سے جڑی ہے جو ہے ریسرچ بھی کرتے ہیں چیزیں بناتے ہیں اس سے جڑاوے گیانک پردیپ کرولکر گرفتار کیا گیا تھا کرولکر کے راچے اسم سیوہ سنگھ یعنی آر ایسس کا سکریہ صدس سے اور پدادی کاری ہونے کی باتیں اور تصویریں سامنے آئیں تھیں تب کیا کچھ نیوز چینلز نے ایسے ہی آر آر مچایا تھا آر آر مطلب رات بھر رونا پردیپ کرولکر بڑے بڑے آر ایسس کے نیتاؤں کے ساتھ تصویر تھی یاد کیجئے فروری دوہزار سترہ بھی مدھے پردیش میں آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے والا ایک ریکٹ پکڑا گیا بی جے پی آئی ٹی سیل کا صدس سے بھی اس ریکٹ میں گرفتار کیا گیا تھا تب کیا بی جے پی آئی ٹی چیف امیت مالویہ نے کہا تھا کہ یہ غدار ہے یا یہ لوگ بھارت کداؤں پر لگا رہے ہیں وہ جاسوس تو تب کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا ایک تصویر میں کیا تب بھی اس طریقے سے ہمارے میڈیا نے اس پر آر آر مچایا تھا رات بھر رونا نہیں نا لیکن اس خبر میں مسلمان بھی ہے راجی سبا سانسا جو چنا گیا ہے اور کانگریس کا بھی ہے تو دونوں ہی مسائل ہیں چلیے کچھ ہیڈ لائنز پڑھ لی جائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے امیت مالویہ کا ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا ہے آئین سی ٹی وی نے فرضی ویڈیو اور اصلی ویڈیو کر کے دو ویڈیو شیئر کیے ہیں ایک اصلی ویڈیو ہے جس میں ناصر صاحب زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اور ایک نقلی ویڈیو ہے جس میں پاکستان زندہ بات کر دیا گیا کئی نعروں میں جینیو کے نعروں میں بھی پاکستان ڈالا گیا تھا کئی لوگوں نے جینیو کو کانگریس کو مسلمانوں کو نیگیٹیف چیزوں سے جوڑ کر فائدہ کمانے کے لیے ایک مہم سی چلا رکھئے لوگ سوا چناؤ ہے لہٰذا یہ بے شرمی یہ زلالت یہ مکاری یہ دھوکے بازی یہ نیچتہ آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گی وہ لوگ کون ہیں جنہیں میں نے ان لقب سے نوازا مجھے نہیں پتا لیکن یہ تو جاج کا بشہ ہے ہو سکتا ہے کہ شاید سی بی آئی اس معاملے میں بھی کبھی جاج کر پائے خیر آگے بڑھتے ہیں جہاں آر سنائے بھائی لیکن میں نے کمال کی بات کی ہے کہ پچھلے دس سال میں ای ڈی سی بی آئی ان سب کی طرف سے کسی بھی بڑے بھاشپا نیتا کو بڑے چہرے کو نوٹس ملتے نہیں دیکھا چھوٹے کی مجھے جانکاری نہیں ہے میری نظر بڑھو بڑھو پر رہتی ہے جنو میرن نے بھی لکھا بی جے پی آئی ٹی سیل پرمک نے پھیلائی فیک نیوز ناصر صاحب زندہ باد کنارے کو بتایا پاکستان زندہ باد ابھی تو بہت زلیل ہونا باقیوں سب کو جنہوں نے جھوٹ اصل میں پھیلایا ہے محمد زبین نے لکھا کنیڈا نیوز چینل are more upset than the bjp member as congress won three راجی سبا seats in کرناٹکا راجی سبا کی تین سیٹے کرناٹکا میں کانگریس نے جیت لی اور وہاں بھاشپا سے زیادہ کرناٹکا کا میڈیا اداس ہے کرناٹکا کا میڈیا میرے نویڈا میڈیا والے سے کچھ الگ تھوڑی نہیں ہر جگہ وہی لوگ گھوسے پڑے ہیں جنہیں کانگریس سے جنہیں وپاکست سے جنہیں مسلمانوں سے اور الفسنکھکو سے بھی دوسرے بھی کنی کو خالستانی بتا دیا کسی کو کیا ان سب سے نفرت ہے ابھی ایک صاحب تھے کرناٹکا سہیں راشتھوادی پارٹی کے انہوں نے تمام کسانوں کو خالستانی بتا دیا تھا یہ پاکستان یہ جو ہے الزام سامنے آیا تھا کانگریس کی زندہ باد کو پاکستان زندہ باد بتا دیا گیا یہ محمد زبید بھی کہہ رہا ہے اب ذرا ایڈ لائن دیکھئے کس طریقے سے ہنی ٹریپ والا جو ہے مکھن چلتا ہے ہمارے میڈیا میں ہمارا میڈیا آج تک لکھتا ہے پاک حسینہ کے حسن کا جال پیسو کا لالچ کینٹین سنچالک ایسے لیگ کر رہا تھا سینہ کی خوفیہ جانکاری یہ جو پکڑا گیا ہے آج بکرم یہ آرمی کا جو بیس ہوتا ہے نا وہاں کینٹین جو ہوتی کینٹین چلاتا تھا تو وہاں سے خوفیہ جانکاری تصویرے لوکیشن اور جو آفیسر سے ان کے نام پاکستان بھیجتا تھا اور یہ لڑکی بڑی پیاری ہے پتہ نہیں اس کے جال میں فستی نہیں فستی پاکستانی ہنگلر ہے انیتا نام انہوں نے بتایا ہے یہ بھائی سوجے سوجے لگ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس جیس کی جگاڑ میں تھے تو یہ جو ہے یہ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پیسے کے لالچ میں ہی کر رہا تھا اگر یہ غدار ہے تو صد ہو جاتا ہے تو تو ایسے غدار خیر یہ میڈیا ہمارا نہیں لکھتا ہے یہ تو لکھ رہا حسن کا جال پیسوں کا لالچ ہائے 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 حسن کے جال کے یوں تار کر کے بنتم گن رہے تھے نا وانا پکڑ جاتا کچھ لشکر تائبہ سے تھا عبدالغنی کا کنیکشن سیدھے آقا سے ملتا تھا حکم یہاں ہنی ٹریپ چل جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے دی پرنٹ نے بھی لکھا تھا پاکستانی جاسوس کو گفت سوچنائے دینے کے عاروپ میں کرول کر آر ایس ایس کا صدہ سے تھا گرفتار کرول کا لیکن رندیف سنگ سرجے والا نے کہا کہ چونکہ وہ ایک مسلم بھی ہیں جو ناصر صاحب جن کے خلاب پاکستان زنداباد کے نعرے بتا رہے لگے ہیں جن کے لیے ان کے سمردکون لگائیں اور وہ کانگریس سے بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ بی جے پی بے شرمی سے یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں فرسٹریٹڈ ہیں ڈی مول رائز ہے بی جے پی اور اس لیے کرناٹکہ میں راجی صبح میں ملی ہار کا یہ بدلہ لیا جائے تو سب کچھ آپ کے سامنے اے فیصلہ آپ کو کرنا ہے جب بھی آپ کے سامنے کچھ بولا جائے تو لیجئے کہ سچ ہے کہ جھوٹ بھلے بولنے والا کتنا بڑا عددار ہو چوکی دار ہوگیا کوئی اور